قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال امتی بخائر ما عجل فطر و آخر سہور حضر نگرامی روزے کے احکام اور مسائل میں قدشتہ کل کے درس میں ہم نے یہ معلوم کی کہ روزے کی نیت کیسے ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں صحیح طریقہ کیا ہے دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے زبانی نیت کرنا یہ بدات ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس سلسلے میں نیت کے بارے میں جو دعائیں چلتی ہیں یہ سارے کے سارے میڈ بائی مارکٹ ہے نبی سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے روزے کے عداب اور احکام میں یہ ایک بات ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال امتی بھی خیر میری امت مسلسل خیر پر رہے گی میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک ما عجل الفطر روزہ افطاری کا وقت ہوتے ہی فوراً روزہ افطار کر لیں واخر السحور اور سہری کھانے میں آخری وقت کا خیال رکھیں حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سہری کھانے میں تھوڑی تاخیر کرنی چاہیے اور افطاری کا وقت ہوتے ہی فوراً افطار کر لینا چاہیے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بعض لوگوں کا عمل بالکل حدیث کے برعکس ہے سہری بہت جل کر لیتے ہیں اور افطاری میں تاخیر کرتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے اور یہ بھی میرا ایک سوال اور رمارت جو کہ الحمدللہ یہ سولوی مرتبہ میں کر رہا ہوں اور آج تک اس کا کوئی جواب نہیں ملا اور اس کی بنیاد تر بہت سارے لوگ الحمدللہ صحیح عقیدہ اور منحض سے سنت رسول سے جڑے ہیں آپ بھی جا کر اس سوال کا جواب لے کر آؤ سال میں گیارہ مہینہ فجر کی ازان ہم لوگوں سے آدھا گھنٹہ بعد سال میں گیارہ مہینہ آپ کل نئی پرسو دیکھے ہوں گے پرسو آپ جمعرات کو دیکھے ہوں گے کہ ازان ان کی ہوئی جب ہماری جماعت کا وقت ہے فجر کی ازان کب ہوتی رہی جب ہماری جماعت کا وقت یعنی تقریباً پانچ چالیس پہتالیس یا پانچ پچاس کے آس پاس میں ازان ہوتی تھی اور جماعت سوال چھے کے آس پاس میں یہ کیا بات ہے کہ ایک دن میں اتنی تبدیلی آگئی اور کل جو ہے ازان اور آج بھی آپ دیکھیں گے ایک مہینہ ازان ہم لوگوں سے دس منٹ پہلے ہم لوگوں سے دس منٹ پہلے جماعت بھی پہلے کیوں رمضان کا اسلام الگ ہے کا رمضان میں حدیثیں بدل جاتی ہیں کیا سال بر اور فجر کی ازان تاخیر سے فجر کی جماعت تاخیر سے ایک مہینہ وہ بھی ہم لوگوں سے بھی پہلے تو ایک دن میں اتنی تبدیلیاں کیسے آتی ہیں یہ آج تک فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا ذرا سمجھا دیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مسجدوں میں آپ دیکھیں گے رمضان سے ایک دن پہلے جو وقت تھا اس کے حساب سے ایک منٹ آگے پیچھے ہوتا رہے گا رمضان کے گزرنے کے بعد بھی آپ دیکھو گے کہ وہی وقت سال بھر بھی وہی وقت سنت بدلتی نہیں ہے پیدات علاقائی اعتبار سے حالات کے اعتبار سے بدل جاتی ہے بدل جاتی ہے اسی لیے کسی نے مزاق میں ہی کہا ہے لیکن یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ کوئی غیر عربی جاننے والا عرب گیا ہج عمرے کے رادے سے یہ کسی اور کام سے اور اس نے جا کر کہا کہ بھئی یہاں تو ہر چیز عربی میں ہوتی ہے ہر چیز عربی میں ہوتی ہے آزان ایک بنگالی میں ہو رہی ہے آزان ایک بنگالی میں ہو رہی ہے ہر چیز عربی میں ہے کیوں ہمارے پاس جیسے آزان ہوتی ہے یہاں پر کوئی اسی آزان ہے تو گویا کہ دیکھو آزان ایک سنت ہے ساری دنیا میں ایک ہی طرح اور جو الگ الگ چیزیں ہیں لوکل چیزیں ہوتی ہیں بیتات و خرافات اپنے اعتبار سے بدل جاتی ہے تو اگر آپ کا طور طریقہ آپ کا مسلک اور وذہب ہر وقت کو میچ نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لیجی کہ وہ سنت نہیں ہے اس میں کچھ نہ کچھ لچک ہے جھول ہے کچھ نہ کچھ پرابلم ہے اسلام ہر وقت کے لیے ہر جگہ کے لیے ہر مناسبت کے لیے ہے اب جب میں نے یہ شروع کیا تو پہلے آپ دیکھیں گے کہ ان کی آزان ہوتی تھی پہلے سہری کا وقت ختم ہو رہا بھائی سہری کر لو سہری کر لو اعلان ہوتا تھا ابھی تو مائک پر پابندی ہے تو اعلان زیادہ نہیں ہو رہا ایک بار آہستہ سے کرتے ہیں اور اسی وقت ازان دیتے تھے بہت پہلے پندرہ بیس میٹ پہلے سے اعلان شروع کرتے ہیں ختم ہو رہا ختم ہو رہا لوگوں کو تکلیف دینے والی ہے تکلیفی جماعت ہے یہ تکلیفی جماعت ہے میں کسی کا نام نہیں لیا تکلیفی کوئی ہے تو ہے تکلیف تو یاد رکھئے اب کیا ہوا جب میں نے یہ شروع کیا تو یہ شروع کرنے کے بعد اب کیا ہوا ازان ہمارے ساتھ دیتے ہیں اور واقعہ دل کے چارٹ بھی چینج ہوا کیا ہے سہری کا آخری وقت ازان کا وقت الگ الگ ہو گیا پہلے سہری کا آخری وقت وہی ازان کا وقت ہوتا تھا اب جب خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں سیدھے سیدھے سنت پہ آ جاؤ بھائی ہماری یہی ریکوئسٹ ہیں آپ کے بارے میں آپ کے خلاف بول کر ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے لیکن حقیقی باتوں کو سامنے رکھنا ہے حق رکھنا خود باطل کے خلاف ہی ہوتی ہے تو اس کے بعد سہری کا وقت چینج ہوا اور ازان کا وقت چینج ہوا لیکن پھر بھی ازان ہمارے ساتھ سال بھر ہمارے ساتھ دو ایک مہینہ بھی ازان ہمارے ساتھ ہوتی ہے جماعت بھی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے رمضان ختم ہوتے ہی عید کی رات عید کی رات پھر آدھا گھنٹا لیٹ ایک دن میں تنا لیٹ کیسے ہو گیا بھئی اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی فجر کی نماز اجالے میں پڑھنا افضل ہے جبکہ یہ صحیح نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک فجر کی نماز اندھیری میں پڑھتے رہیں صرف ایک یا دو مرتبہ آپ اجالے میں پڑھتے رہیں ایک بار فرشنے کے ساتھ آخری وقت بتانے کے لیے کہ آخری وقت ہے اور ایک بار آپ سفر میں تھے آنکھ لگ گئی تھی یہ دو کے علاوہ آپ کی زندگی میں نہیں ملتا کہ آپ فجر کی نماز اجالے میں پڑھیں ہیں صحابیات فجر کی نماز کے لیے آتی تھی خواتین بھی نبی کے زمانے میں مسلسل مسجد میں آیا کرتی تھی اور آج تک بھی صرف ہمارے یہ شریفوں کے علاوہ یہ جو شریف ملک ہے نا جہاں پر شرافہ کی تعداد زیادہ آئے تو یہ شریف ملکوں کے علاوہ ہمارا ملک اور اطراف و اقناف میں جو شریفہ ہیں ان کے علاوہ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیے عورتیں مسجد میں نہیں آسکتے ان کے دماغ میں ہے ہی نہیں یہ بات ہر جگہ پر عورتوں کے لیے مسلح جہاں پر مردوں کے لیے ہیں عورتوں کے لیے بھی باقاعدہ مسجد میں انتظام ہوتا ہے یہاں تک کہ پٹل بنک میں مسلح ہے وہاں پر بھی خواتین کے لیے مسلح نسا ہوتا ہے ہر جگہ پر چلے جائیے اور ان کا مسئلہ کتنا پسپسا ہے آج سٹینڈ نہیں لے پا رہے ہیں مجبوراں واپس آگئے ہیں اور جب ہم کہتے تھے تو کہتے کہ یہ ٹنڈو کا مسئلہ ہے جب عدالت کی لاتی پڑی تو سیدھے آگئے ہیں کیوں بھائی وہاں جا کے واپس آ رہے ہو اب عدالت کی طرف سے ہیں کیا عورتوں کو بھی مسجد میں جانے دینا ہے اب جو ہے راستے پہ آئے ٹھکانے پہ آئے اب دیکھو مریم علیہ السلام کے لیے محراب کہاں بنایا گیا حجرہ کہاں بنایا گیا مسجد میں مریم علیہ السلام اس زمانے سے چلے آ رہا ہے عورتیں مسجد میں داقل ہوئے بغائر ان کا حج عمرہ ہوئی نہیں سکتا ہے اور سب سے بڑی مسجد ہیں وہ ہیں مسجد حرام کعبہ بیت اللہ اگر اندر نہیں جائے گیا عورتیں تو حج عمرہ ہوگا نہیں ہوگا آپ اپنے مسلک پہ عمل کر ہی نہیں سکتے ہو تو کیوں اس مسلک کے پیچھے جو ہے پڑے ہوئی ہو چھوڑ کے آجاو سنت رسول کی طرف ہم یہی پیغام دیتے ہیں ہاں ہے کہ آپ کہتے ہو کہ میں عورتوں کے لیے مسجد میں جانا منا ہے تو پھر حج عمرہ میں بھی بولو بھئے ہم مسجد میں نہیں جاتے کیونکہ وہ بھی مسجد حرام ہیں ہوئی نہیں سکتا مسجد نبوی اور دیگر مساجد میں یہ یہاں کہ کچھ لوگوں نے بنا لیا ہے یاد رکھی عورتوں کا مسجد میں آنا اتنا ہی ضروری ہے جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے بساوقات کیونکہ ان کو بھی تعلیم اور تربیت چاہیے ہاں فرض نماز گھر کے اندر پڑے افضل ہیں لیکن دیگر چیزوں کے لیے نوافل ہے واز و نصیت کی محفل ہے تم نے تو مسجد کو حرام کر دیا ان کے لیے اور عیدائین میں عورتیں نہیں جانا ایک بھی حدیث نہیں ہے میں آپ کو چیلنج کا تک کہہ رہا ہوں جاکے ڈھونڈ کے لاؤ عیدائین میں عورتیں نہیں جانا چلو مسجد میں تو فرض نماز کے لیے مسجد کے مقابلے میں گھر بہتر آئیں لیکن عیدائین میں عیدگاہ نہیں جانا عورتیں آپ ایک حدیث ضعیف ہی سہی ڈھونڈ کے لاؤ نہیں ملے گا جبکہ عورتیں عیدگاہ جانے کے لیے اتنی تعقیدی حکم اتنا تعقیدی حکم ہے صحیح بخاری کے حدیث سے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے حکم نبی کا حکم یہ عجوب کے لیے ہے فرض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ عورتوں کو عیدائین کے لیے عیدگاہ لے کر جائیں اس کے بعد نبی سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے بعض لوگ بعض عورتوں کے پاس اتنی چادر نہیں ہے ایکسٹر چادر نہیں ہے کہ وہ گھنگک ڈال کے جائیں اور پردے کا حکم آ گیا تو کیا ایسے عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ عیدگاہ نہ جائیں نبی نے کہا کہ نہیں اجازت نہیں ہے اتنی مجبوری کسی کو ہے کہا کہ ایک سہیلی اپنی بہن کسی کی اوڑنی کو شیئر کر لیں ایک اوڑنی دو دو اوڑ کے جائیں لیکن عیدگاہ جائیں پھر نبی سے سوال ہوا اگر عورتیں ناپاک ہیں نماز ان کو نہیں ہے تو کیا ان کے لیے ایکسکیوز ہیں کہ وہ عیدگاہ نہ جائیں نبی نے کہا کہ نہیں ان کو بھی ایکسکیوز نہیں ہے اللہ کے پاس کیا جواب دوگی نے کہا کہ یہ ناپاک عورتیں بھی جائیں گی عیدگاہ نماز نہیں پڑے گی البتہ مسلمانوں کے دعا اور تکبیر میں شامل ہوں گی اللہ اکبر لیکن پھر بھی ان کو جانا ہے اتنا پاکیدی حکم ہے پھر کہتے ہو کہ بھئی سنت بھئی سنت بھئی کہ یہ سنت نہیں ہے نبی کے طریقے پر جو چلتے وہی تو اصل سنت ہے لیکن ایک بات یاد رکھئی یہ لوگ حدیث میں آیا ہے نہیں کہیں گے کیا کہتے ہیں سنت یہ ہے کیونکہ ان کے پاس یہ فلسفہ ہے کہ اگر حدیث امام کے قول کے مطابق ہو تو یہ سنت ہے حدیث اگر امام کے قول کے مطابق نہ ہو خلاف ہو وہ حدیث اپنی جگہ پر لیکن سنت نہیں ہو سکتی ہے نعوذ باللہ من دالی یہ ان کے پاس فلسفہ ہے تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ سہری میں ہمیں کیا کرنا ہے تاخیر سے اتنی تاخیر بھی نہ ہو کہ روزانہ آپ سہری کھاتے ہوئی ازان کر دے رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے ازان سے پانچ دس منٹ پہلے آپ سہری ختم کریں صاحب اکرام کے ہی معمول تھا کہ سہری ختم کر کے آتے اور اس کے بعد فجر کے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے لیٹ سے کرتے ہیں کبھی ایسا لگتا کہ ہمارے فجر مسنا ہو جائیں اتنے لیٹ سے کہ یہ بال دکھنا نہیں یعنی اندھیرہ رہنا ہے اور پہلے تو اور اتنے دیر سہری کرنے کے بعد ایک نید کر لینا ہے یہ بات ہے آج اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا اس تا اس تا آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق عطا فرمائے اور افطاری کے تعلق سے نبی نے فرمایا افطاری کا وقت ہوتے ہی فوراں افطار کر لو اور سنسٹ آج آپ جانتے ہیں ہر ایک کے پاس موبائل میں ہے سنسٹ ہی اس کا اوقت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید صورت البقارہ میں فرمایا وہ جو آیت جن میں روزہ اور اس کے حکام اور مسائل ہیں آیت نمبر 183 سے لے کر 84, 5, 6, 7 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیونت آیت میں فرمایا کہ تم روزے کو مکمل کرو رات تک اور رات کب سے شروع ہوتی ہے سنسٹ سے رات شروع ہوتی ہے سنسٹ سے رات شروع ہوتی ہے ہر اعتبار سے سنسٹ ہوتے ہی فوراً کر لو اس میں بھی کیا ہوا نہیں احتیاطاً چار منٹ بعد یہ کہاں سے لیا آپ نے احتیاطاً چار منٹ بعد نبی نے کہا جلدی کرو فوراً کرو اور تم تاخیر کر رہے ہو جس کو تاخیر کرنے کہا سہری اس میں جلدی کر رہے ہیں کیوں بھئی یہ تو حدیث کے مخالفت ہیں اور پھر افتاری کی یہ دعا افتاری کی یہ دعا وعلا رزق کا افترتو یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے افتاری کی دعا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ افتاری بسم اللہ بول کے کرنا ہے افتاری کے بعد یہ دعا ہے ذہبت ذمہ وابتلت العروب وثبت العجر انشاءاللہ افتاری کے بعد یہ دعا ثابت ہے اور معنی سے خود ظاہر ہے ذہبت ذمہ پیاس چلی گئی وابتلت العروب اور رگیں تر ہو گئی وثبت العجر اور عجر ثابت ہو گئی رگیں تر کب ہو گئی بھئی کھانے پینے کے بعد نہ پیاس بھو کب چلی گئی کھانے پینے کے بعد نہ تو دعا خود بتا رہا ہے یہ اس کے معنی بتا رہا ہے کہ یہ کھانے پینے کے بعد ہے اور یہ جو دعا ہے اللہم لکہ سمت وعدہ رزق کا افترتو یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس میں اور ایکسٹرہ کرنا کہ فَقْفِرْ لِمَا قَدْدَمْ تو وَآخَرْ تو یہ تو بالکل ثابت نہیں ہے تو افتاری کے دعا ثابت نہیں ہے بسم اللہ بول کے کہہ کر افتاری روزہ افتار کھولنا روزہ افتار کس سے کھولنا ہے نبی نے فرمایا اگر کچھ پکے خجور ہو یعنی نرم رتب رتب یعنی پک کے جو نرم ہے اس طرح کے خجوروں سے کیا کرو اگر وہ نہ ملے تو چوہارے جو سوکے خجور ہے اس میں سے کیا کرو وہ نہ ملے تو پانی سے کیا کرو لیکن یہ نمک اور ادرک سے نمک اور ادرک سے سنن سمجھنا کے افتاری کھولتے وقت نمک اور ادرک سے کرنا سنن سمجھ کے کرنا یہ بدات ہے یاد رکھو بدات ہے اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اور روزہ دار کی دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے جب سے وہ روزہ کر لیا اس وقت سے لے کر روزہ کھولنے تک لیکن خصوصیت کے ساتھ روزہ افتار کرتے وقت دعایا محفل قائم کرنا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے وہ روایت ضعیف ہے وہ روایت ضعیف ہے کہ روزہ افتار کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے یہ روایت ضعیف ہے ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے مگر ضعیف ہے البتہ روزہ دار کی دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے روزہ دار کو کسرس سے دعا کرنا چاہیے اسی طرح سے روزے کے آکامر مسائل میں سے ایک دو باتیں کہہ کر اس کو ختم کرتے کل سے انشاءاللہ ہم لوگ رمضان کے خصوصی سیریز کا آغاز کریں گے روزے کے آکامر مسائل میں روزے کے آداب میں جب آدنی روزہ رکھ لیا ہے تو لڑائی، جھگڑے، گالی، گلوج قیبت، چبلخوری سے پرہیز کرنا چاہیے ورنہ نبی نے فرمایا جس نے جھوٹی باتوں کو نہیں چھوڑا لگو اور بیکار باتیں غیبت، چبلخوری کو نہیں چھوڑا روزے کی حالت میں اس کا کھانا پینا چھوڑنا بیکار ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ کھانا پینا چھوڑے ہو تو کالی، گلوج، چھوڑو، جھگڑا کوئی جھگڑ نے آئے تو کہو کہو کہ بھائی ان نسائیوں میں روزے دار ہوں کیونکہ روزہ ہماری روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ جسمانی تربیت بھی کرتا ہے روزے میں کو بھی کنٹرول کرو کیونکہ سوم کے معنی اپنے آپ کو روک لینا ہے کنٹرول کرنا ہے حلال چیزیں ہیں لیکن اللہ نے منع کیا اب نہیں استعمال کرنا ہے کنٹرول کرو اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرو اپنے خواہشات کو کنٹرول کرو اپنی آدات اتوار کو کنٹرول کرو اپنی زبان کو کنٹرول کرو اپنے غصے کو ہر چیز کو کنٹرول کچھ بھی ہو میں روزے دار ہوں روزے دار کو چاہیے کہ وہ الگ سے کچھ اپنے آپ کو بنائیں اور روزے کی حالت میں ان چیزوں پر پرہیز اور گریز کریں ایک آخری بزارش یہ ہے جو لوگ سپوکنگ کے عادی ہیں سموک کرتے ہیں تیرہ گھنٹہ نہیں پیئے تیرہ گھنٹہ نہیں پیئے اور ایک گیارہ گھنٹے سمر نہیں کر سکتے ہیں یہ دل کا خیال ہے یاد رکھو فوراً اللہ کے لئے آپ نے روزہ رکھا سب کچھ کیا سلام پھیرتے ہی اگر امام صاحب مغرب کے نماز تھوڑی لمبی پڑھا دے اتنی تکلیف ہوتی ہے کب جائیں سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے سور کے دم کو موں میں رکھنے کے لئے کیسے برداشت کرتے ہو بھئے تیرہ ساڑھے تیرہ گھنٹہ تم نے برداشت کیا اللہ کے لئے اور ایک ساڑھے دس گیارہ گھنٹے برداشت نہیں کر سکتے ہو کر سکتے ہو دل کو تم مان منالو دل کو کنٹرول کر لو رمضان بہترین مہینہ ہے تربیت کے لئے اور آج لوگ یہاں وہاں پر بورڈ لگاتے ہیں منشیات نشاہ اور چیزوں کو کیسے کنٹرول کرنا کنٹرول کرنا روزہ بہترین چیز ہے آپ دل کو مان لو دل کو سمجھاؤ کہ آپ کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے بعد بیڑی سگریٹ پان بڑا گھٹکہ چھوڑ دیا ہے کتنے لوگ ہیں جو شراب کے عادیتیں چھوڑ دیا ہے کیوں واقعی معنی میں یہ رمضان ہمارے نفسانی روحانی اور ظاہری پاتنی ہر اعتبار سے تربیت کرتے ہیں لہٰذا روزہ کو روزہ کے مقاصد کے ساتھ ہمیں عدا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائیں دعا کیجئے کہ اللہ تبرکتہ ہمیں اور آپ کو رمضان کے احکام اور مسائل کی پابندی کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانک اللہ بحمدک اشہدو اللہ الہی اللہ انتا استغفر اطوبی الائی وصلہ اللہ نبینا محمد ازاکم اللہ خیرہ